اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں انڈونیشن فوڈ ٹرائے کرنے کیونکہ انڈونیشن فوڈ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یعنی کہ انڈونیشن کھانا اور اس میں بہت زیادہ آپشنز دیتے ہیں اور میں اکثر کھاتا رہتا ہوں تو کیوں نہ آج میں آپ لوگوں کو بھی ٹرائے کرواؤں انڈونیشن کھانا تو چلتے ہیں انڈونیشن کھانا کھاتے ہیں ایک سپیشل جگہ پر ان لوگوں کا بہت اچھا طریقہ ہے کھانا پرزینٹ کرنے کا اور ان لوگوں کا ایک خاص طریقہ ہے کھانا دینے کا اور جس طریقے سے آپ کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں ایک بڑی ہی انجوائبل چیز ہوتی ہے اور آج میں جدہ میں ہوں تو یہ جدہ کا ہی ولوگ ہے چلیں شروع کرتے ہیں اور راستے میں مزید باتیں کرتے ہیں پیسے جدہ میں آج کل گرمی بہت ہے ہم لوگ اس ٹیم پر الفیحہ میں موجود ہیں اور ہماری لوکیشن ہے یہ سامنے والی اعمار یہاں پر ہم نے جانا ہے اشارہ بھی کھول گیا اس جگہ پر ہم نے جانا ہے یہاں پر ریسٹرانٹ ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں ابھی اعمار میں یہاں پر کافی اپارٹمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی شاید کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اعمار مشہور ہے یہاں پر آپ کو اکثر برینڈز بھی مل جاتے ہیں اور بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اور آج کا ہماری ریسٹرانٹ بھی یہاں پر ہی ہے اعمار میں یہ تھوڑا سا وی آئی بی علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس جگہ پر میں نے گاڑی لگا دیا اور اب وہاں پر جا رہا ہوں سامنے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا مجھے یہاں سے جا کے فرانٹ سائٹ سے جانا پڑے گا تو جا رہا ہوں میں باقی یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے یہاں پر یہ بڑا ہی زبردست سسٹم انہوں لوگوں نے بنایا ہوا ہے باہر بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں لیکن بہت گرمی ہے اور یہاں پر کچھ ریسٹرانٹس ہیں ہم لوگوں نے اس میں جانا ہے کراتون میں جانا ہے ہم نے آپ انٹر ہوتے ہیں اس طرح آپ کا ویلکم کیا جاتا ہے یہ ہینڈ واش ایری ہے اور بہت خوبصورت ہے یہاں پر میں آگیا ہوں انڈونیشن فوڈ کے لیے اور کافی ان کی زبردست وی آئی پی وائب ہوتی ہے یہاں پر اور یہاں سے میں نے ان کا پلیٹر لیا ہے جو کہ مکس ہوتا ہے مکس فوڈ اس میں رائس ہوتے ہیں اور مکس ویجٹیبلز کافی کچھ ہوتے ہیں اور ساتھ میں میں نے سوپ آرڈر کیا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا بار بی کیو سسٹم ہوتا ہے انڈونیشن فوڈ میں تو وہ بھی میں نے آرڈر کیا ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح کا ہوگا خاص طور پر ان کا محول ہوتا ہے جو ان کا محول ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے سب سے پہلے انہوں نے ہمیں سوپ دیا اور فل گرم لگ رہا ہے یہ ہمارے پاس چکن سوپ ہے سب سے پہلے چکن اینڈ ویجی سوپ تو اس میں ایک بھی ڈالا ہوئے بہت بڑا سا کٹ کے اور یہاں پر یہ دیکھیں مازے کے سوپ اسے چمپور یہ ہمارے سیکنڈ آئٹم ہے اس میں بیف ہے یہ چکن لگ رہی ہے مجھے ایگ کوفتہ اور یہ کچھ بیجیز کا بنا ہوا ہے جیسے مونٹ پھولی وغیرہ ہوتی ہے اور یہ چپس رائس اس کے سینٹر میں اب ہمارا ایک ہی ایٹم باقی ہے وہ ہے ساتھی ساتھی آنے والے ساتھی آئے گا تو وہ بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تب تک یہ کرتا ہوں یہ انڈونیشن کھانا میں پہلی بار نہیں کھا رہا کافی میں کھاتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بسند ہے تھوڑا سا ہلدی بھی ہوتا ہے ان کے خاص طور پر یہ مرشی مجھے بہت بسند ہے لیکن چمچ بڑا ہے اس کے ساتھ یہ آئیٹم ہے یہ کافی میٹھا ہوتا ہے ان کا کھانا تھوڑا سا ہے میٹھا میٹھا ہوتا ہے تو یہ ایک چیز ہے اگر آپ کھانے ہیں انڈونیشن فوڈ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مٹھا ہوتا ہے ان کا کھانا یہ انڈونیشن فوڈ ہے اس کا بلوگ آ رہا ہے لیکن ایک آئیٹم ہمارا باکی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یہاں سے یوٹیوب سے ملے رہا ہے اب یہ کفتہ یہ مجھے پسند ہوتا ہے یہ علو والا کفتہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اندر سے علو ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ میٹھچی والے چاور لیکن بہجی ساتھ آنے چاہیے ایسے یہ چیز ان کا جو محول ہے بہت پسند ہے مجھے ان کا محول بہت زبردست شکریہ شکریہ یہ ساتھی ہے ہماری یہ رائز ہیں یہاں پر بنانا لیف کے اوپر اندر رکھا ہوا ہے اور یہ بیف ہے یہ چیکن ہے اور یہ اوپر انین وغیرہ ڈالا ہوا ہے اس ریسٹورنٹ کا مجھے محول حد سے زیادہ پسند ہے لیکن کھانا ان سے بھی زیادہ مزیدار میں نے دوسری جگہوں پر کھایا ہوا ہے پھرہ یہ اس کے ساتھ سوچ میں بھی کچھkg ہے ہم دیف آلے ساتھی کھ کرتے ہیں سب سے بہلے سب سے بہلے اچھی ہے ساتھی اچھی ہے یہ ہمارا ہمارا سوس ہے اس میں ڈیپ کر کے ساتھی یہ کافی مزے کا سوس ہوتا ہے چکن ساتھی اگرائی ہے کافی اچھی ہے یہ ہے کافی طرح کے کھانے آپ کو دیکھائیں میں نے آرابی کھانے دیکھائیں اس لئے آج میں نے یہ چوز کیا آپ لوگوں کو انڈونیشن فوڈ دیکھائیں خاص طور پر یہ جیسے بنانا لیف کے اوپر کھانا آپ کو دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ جس طرح ویجیز ہوتی ہیں کچھی کچھی ہوتی ہیں اور یہ بنانا لیف آپ کو تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ آپ حیل دی کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ ہوتا تو زیادہ ہے لیکن پھر بھی ان کے سفائی سرویس وغیرہ سب چیزیں 10 آؤٹ آف 10 زبردست لیکن جو ٹیسٹ ہے وہ سب سے پہلے ہمارے دیسی لوگوں کو شاید اچھا لگیں اور اس سے زیادہ مزیدار میں نے دوسری انڈونیشن ریسٹورنٹس پر کھانا کھایا ہے کیونکہ مجھے پسند ہے ان کا کھانا اچھا ہوتا ہے کافی ساف سکھتا ہوتا ہے اس لئے میں انڈونیشن ریسٹورنٹس پر میں بہت زیادہ کھانا کھانا ریگولر لپ لیکن اس مصداعلہ مجھے زیادہ پسند ہے ولیکن کھانا اتنا زیادہ نہیں ہیں کھانا لیکن بہت اچھا میں تو numbہها کھوڑا اس سے بہت انڈونیشن ریسٹورنٹس لیکن میں پۡک کرتا ہوں یک ک הכ پھر یک کھانا پھر میںTer Graph فر وجہ یہاں پر محول ملتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور مجھے کافی پسند ہے یہ وہاں محول ہے اینڈ میں آپ کو ٹاول پیش کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ ساف کر لیں بیٹھے بیٹھے تو یہ بھی ایک ان کی اچھی سرویس ہے دوسری ایک ریسٹورانٹ پر گیا تھا وہ یہ ٹاول گرم دیتے تھے لیکن یہ لوگ تھنڈا دیتے ہیں تب میں سردیوں میں گیا تھا گرم ٹاول تھا آج کل گرمیاں ہیں تو تھنڈا ٹاول دیتے ہیں یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں اچھا دیتے ہیں ریسٹورانٹ پر گیا ہمارا کھانا کھا لیا اور اب جا رہے ہیں جہاں ہم نے جانا ہے جہاں ہم نے جانا ہے اچھا تھا مزے کا کھانا تھا لیکن نیچرل زیادہ تھا اللہ اس میں آپ کو مسالے وغیرہ کم ملتے ہیں اور جس طرح ہم دیسی لوگ کھانے کھانے پر ہماری عادت ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہے کافی کم ٹیسٹ ملتا ہے اس میں مسالوں وغیرہ لیکن اوریجنل ٹیسٹ ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کچھا کچھا تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کی ایکسپریئنس مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ یہاں پر کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ریڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ